شاہی دوا کھانے کے وشرام گریب پر ہوئے حملے کو سب سے پہلے آریمان نے بھاپا تھا اور اس کے بعد وہ اسے ناکام کرنے میں چھوٹ گیا تھا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد نیچے پہنچی نینہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو نظارہ دیکھا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد نینہ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نینہ ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص اس نظارے کو دیکھ بہدی حیران تھا۔ اپنی ہاتھوں میں چمچماتی تلوار لیے آدی بہو نے ابھی تک پچاسو حملہ وروں کے سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیئے تھے۔ آدی بہو کے چہرے اور اس کے کپڑوں پر فیلا خون اس کی نرممتہ کی کہانی چیک چیک کر بیان کر رہی تھی۔ جسے ایک حملہ ور کو آریمان نے رامو کی طرف دھکیلا تھا۔ اسے رامو نے تو بندی بنا لیا تھا لیکن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی صرف کٹی گردنوں کا بھنڈار ہی دیکھ رہا تھا۔ رکت سے لال ہوئی مٹی اور انگینت کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر نینا کا بھی سر چکرہ رہا تھا۔ آریمان، آدی بہو تم دونوں نے یہ سب کیا کیا ہے؟ کیا تم دونوں پاگل ہو چکے ہو؟ اتنی نشن ستیاں ہیں؟ تم دونوں کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ نینا نے ابھی جو سوال کیا تھا وہی سوال وہاں موجود ہر کسی کے دماغ میں چل رہا تھا۔ صرف اشوک ہی ایسا تھا جو اس بیوت سدرش کو دیکھنے کے بعد بیستھر تھا۔ اشوک ایک ٹک نگاہ سے بس کبھی کٹے ہوئے سر کو تو کبھی آریمان تتھا آدی بہو کو دیکھے جا رہا تھا۔ ادھر نینا کے سوال کو سن آریمان اس کی اور مڑتا ہے اور اپنے شریر پر پڑی کھون کے کچھ چیٹوں کو ساف کرتے ہوئے کہتا ہے بھائی بینو ہوئی نہ پریتی اس کا مطلب اگر ہمیں یہاں اپنا نام ستھاپیت کرنا ہے لوگوں کے بیت شاہی دوا کھانے اور یہاں رہنے والے لوگوں میں خاف ستھاپیت کرنا ہے تاکہ ہمارے اوپر دوبارہ یہ حملہ نہ ہو تو ہمیں ان کے لیے ایک خافناک انجام سوچنا ہی تھا۔ آریمان کی باتوں کو سن ہر کوئی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جس حملہ ور کو رامو نے پکڑا تھا وہ بھی آریمان کا ہی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آریمان یہی تو ہے ہمیں اسی کی حتیاتو کرنی ہے میں اسے سندھا نہیں چھوڑ سکتا مجھے اسے مارنا ہی ہوگا مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچنا ہوگا۔ یہی سب سوچتا ہوا وہ حملہ ور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ ادھر آریمان کے جواب کو سن نینا کا غصہ اور بھی بڑھا رہا تھا۔ آریمان یہ تم جانوروں جیسی باتیں مت کرو تم اپنی اس کارستانی کو صحیح کیسے ٹھہرا سکتے ہو اور آدھی بہو تم اس طرح ایک جانور میں کیسے بدل گئے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم جیسا نوجوان بھی یوں ایک جنگلی جانور میں بدل جائے گا تم واپس کب آئے؟ نینا کے سوالوں کو سن آدھی بہو چھپ تھا۔ اپنی نظریں نیچے جھکا کر کھڑے آدھی بہو کی اور دیکھتے ہوئے آریمان نینا سے کہتا ہے نینا آدھی بہو کو اب ایسا ہی پریسکشن ملا ہے تم ایسی باتیں کر کے اسے کمزور مت کرو تمہیں جو اتنا افسوس لگ رہا ہے نا اگر آدھی بہو انہیں نہیں مارتا تو آج ان کی جگہ آدھی بہو کا سر پڑا ہوتا رہی بات واپس آنے کی تو آدھی بہو یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں تھا باقی سبھی کو بھیج کر وہ یہی ہماری سرکشہ کے لیے رک گیا تھا آریمان کی باتیں آج نینا کو کافی چوب رہی تھی آریمان تم نے اس بھولے بھالے ماسوم کو بھی ایک جانور میں بدل دیا ہے اگر یہ اکیلا ایسا کر سکتا ہے تو باقی سب کیا کرتے ہوں گے چھ مجھے تو سوچ کر یہ گھن آ رہی ہے ان میں اور ہم میں تھوڑا تو انتر ہونا چاہیے اور پھر چاہے جو بھی ہو تم کسی کی اس طرح سے ہتیا کیسے کر سکتے ہو ہتیا کر یوں شاو کا ڈھیر لگانا یہ کہاں کی یدنی تھی آریمان نینا کی باتوں کو سن اب آریمان کا بھی دھیر یہ جواب دے رہا تھا وہ نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا کہا تم نے نینا یدنی تھی چلو میں تمہیں یدنی تھی کی ایک جھلک دکھاتا ہوں اتنا کہ آریمان بندک بنائے گے حملہ ور کے پاس آتا ہے اور اس کا بایاں ہاتھ آگے کھیچتے ہوئے کہتا ہے اس نشان کو تم پہچانتی ہو نینا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نشان کالت تندوہ سنگٹھن کا ہے ان کا کام جانتی ہو کیا ہے پیسے لے کر ہتیا کرنا یہ ایک ہتیا آ رہے ہیں جو رات کو سوتے وقت تمہارا یا میرا گلہ کاٹ کر بڑی آسانی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں تم ان کے ساتھ یدنی تھی سے ید لڑنے کی بات کر رہی ہو تم بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو نینا آریمان کی باتوں کو سننے کے بعد اب نینا کا غصہ تھوڑا شانت ہوا تھا اور وہ اس حملہ ور کی اور دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہ حملہ ور آریمان سے کہتا ہے یہ تم کیا بکواز کر رہے ہو ہم کالتندوہ سنگٹھن کے ضرور ہیں لیکن ابھی ہم صرف تمہیں موت کا فرمان سوپنے آئے تھے اور تم کیا سمجھ رہے ہو ہمیں مار کر تم بچ جاؤ گے ہمارے یدہ تو اب آنا شروع ہوں گے پہلے مہا یدہ پھر پرم یدہ اور پھر ان سے بھی بڑے یدہ اب جب تک تم مارے نہیں جاتے ہو نا ان کا آنا جاری رہے گا اس حملہ ور کی باتوں کو سن آریمان سمجھ چکا تھا ان کا اصلی نشانہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے حملہ ور کی باتوں کو سن آریمان اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اب میں تم سے جو بھی پوچھوں گا نا تم اس کا جواب اگلی شنہ دو گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہر سوال کے ساتھ تمہاری ایک انگلی کو میں توڑ دوں گا آریمان کا یہ روپ نینہ سمیت وہاں موجود انی لوگ پہلی بار دیکھ رہے تھے آریمان کی باتوں کو سن اور اس کے خطرناک انداز کو دیکھ ہر کسی کی سانسے تیز چل رہی تھی اس حملہ ور کو سمجھانے کے ساتھ ہی آریمان اس سے پہلا سوال کر دیتا ہے کیا تمہارے ساتھ یہاں آئے تمہارے سبھی ساتھ ہی مارے گئے آریمان کا سوال سنتے ہی وہ حملہ ور ہاں میں اپنا سر ہلا دیتا ہے اپنے پہلے سوال کا جواب ملتے ہی آریمان اس شخص سے کہتا ہے کیا تم آج میرے لیے آیا تھے یا تمہارے نشانے پر کوئی اور تھا اور تم صرف مجھے مات کا فرمان دیتے یا آج میری ہتیا بھی کر دیتے آریمان کا سوال سنتے ہی وہ شخص کہتا ہے ہمارا نشانہ صرف آریمان نام کا شخص تھا اور موقع ملتا تو ہم اسے ضرور مار دیں اس کا جواب سن آریمان نینہ کی اور دیکھتا ہے اتنے سارے لوگوں کو لے کر کوئی صرف سندیش دینے نہیں آتا ہے آریمان کی باتوں کو سن نینہ بھی اس کے غصے کو محسوس کر سکتی تھی نینہ سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی آریمان ایک بار پھر اس حملہ ور کی اور دیکھتا ہے مجھے تمہارے نام یا تمہارے پتے سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے بس اتنا بتاؤ کالے تندوے کو میری ہتیا کا آدیش کس نے دیا تھا آخر کون ہے وہ جو میری ہتیا کروانا چاہتا ہے آریمان کے سوال کو سن وہ حملہ ور پہلے تو تھوڑی دیر تک چھپ رہتا ہے اس کے بعد وہ آریمان سے کہتا ہے چاہے میری جان لے لو میں یہ جانکاری تمہیں پھر بھی نہیں دوں گا اس شخص کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی آریمان اگلی شن اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کو مروڑ دیتا ہے انگلی مروڑنے کے ساتھ ہی اس حملہ ور کو کافی اوسہنیے پیڑا ہوتی ہے اور وہ درد سے کھرا اٹھتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تم چاہے مجھے مار دو لیکن میرا جواب یہی رہے گا درد سے کہراتے اس شخص سے اتنا سننے کے ساتھ ہی آریمان اس کی ایک اور انگلی کو مروڑ دیتا ہے دوسری انگلی مروڑے جانے کے ساتھ ہی اس شخص کی چیخیں اور بھی تیز ہو جاتی ہیں میں سچ بلنا ہوں میں سچ بلنا ہوں مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا ایک بار اور وہ جواب سننے کے بعد آریمان کا تو جنون جیسے اور بڑھتا ہی جا رہا تھا آریمان آج کسی بھی حال میں اس سے سچ جاننا چاہتا تھا اور اسی زد میں وہ اس بار اس شخص کی دو اور انگلیوں کو مروڑ کر توڑ دیتا ہے دو اور انگلیوں کے مروڑے جانے کے ساتھ ہی وہ شخص درد سے ایسا چیختا ہے جس سے پورا علاقہ گونج اٹھتا ہے وہاں موجود نینہ تتھاننے لوگوں کو اب ہر طرف اس حملہور کی چیخیں سنائی دے رہی تھی آریمان اس شخص سے سچ جاننے کے لیے بیتات تھا اور اب اس کے لیے اس نے اپنے کھنجر کو بہار نکال لیا تھا آریمان کو کھنجر نکالتے دیکھ نینہ سمجھ جاتی ہے وہ اس حملہور کو کافی نقصان پہنچانے والا ہے یہی سوچتے ہوئے نینہ آریمان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یہ یہ تم کیا کر رہے ہو آریمان تم تو بلکل ایک جانور ہی بن گئے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو شاید اس بیچارے کو سچ کا پتہ نہیں ہو اگر اس کی بھی جان لینی ہے تو اس کا بھی گلہ کٹ دو تم اسے اتنا پرتاریت کیوں کر رہے ہو نینہ کی باتوں کو آریمان چپ چاپ سن دھا دا تب ہی نینہ آریمان سے کھنجر اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور اسے رامو کی اور فکتے ہوئے کہتی ہے دھا دھا یہ درد سے کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ پیر کھول دیجئے نینہ کی باتوں کو سن دھامو بھی اس حملہ ور کے ہاتھ پیر کھول دیتا ہے اس حملہ ور کے ہاتھ پیر کھولواتے ہوئے نینہ دیکھی رہی تھی تب تک وہ حملہ ور اچانک اپنے گردن کے مالا کو توڑتا ہے اور اس میں لگے ایک بڑے سے پتھر جیسے آکرتی کو آریمان کی طرف دیکھتا ہے نینہ بھی آریمان کے ساتھ کھڑی تھی اور نینہ تتھا آریمان دونوں کو یہ دیکھ پچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے آریمان بھی ابھی سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا وہ کیا پرتکریہ تھے تب تک نینہ کے شریر کے بھیتر سے دیواصور چطرک اپنے باغ روپ میں بہار نکلتا ہے اور وہ اس پتھر کو اپنی اورجہ سے حملہ ور کی طرف فک دیتا ہے اچانک اپنے سامنے آئے اس سفید باغ کو دیکھ ابھی لوگ حیران ہو ہی رہے تھے تب تک ان کی نظر اس حملہ ور پر پڑتی ہے اس پتھر کے حملہ ور کے اوپر گرنے کے ساتھ ہی ایک ویسپوٹ ہوتا ہے اور اگلے ہی شن اس کا شریر برف کی طرف پگھلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ نینہ آریمان سے کہتی ہے یہ کیا ہے آریمان اس کا شریر یوں موم کی طرف کیوں پگھل رہا ہے نینہ کا سوال سن آریمان اس سے کہتا ہے شاید اس پتھر جیسے دکھنے والی آکرتی کسی جہریلی راسائن سے بھری ہوگی اگر آج یہ سفید باغ نہیں آتا تو ابھی ہم ایسے پگھلتے رہتے سوچو اس کے پاس ابھی کتنی جانکاری ہوگی جسی وہ چھپا رہا ہوگا اس شخص کے پگھلتے ہوئے شریر کے ساتھ اب سب کی نظر اس سفید باغ پر بھی تھی سب کو یہی سوچ حیران تھا آخر یہ سفید باغ نینہ کے بھیتر سے باہر کیسے آیا سبھی کو اب کیا سمجھائے یہ سوچ نینہ اور آریمان بھی پریشان ہو رہے تھے تب ہی وہ سفید باغ چترک کی نظر اشوک کے اوپر پڑتی ہے اشوک کے اوپر نظر پڑھنے کے ساتھ ہی چترک وہی کونے میں دوبک جاتا ہے نینہ یہ کیا ہے نینہ کیا یہ اب یہ ہتیارہ بھی تمہارا دوست ہے تم نے کیسے کیسے دوست بنا رکھے ہیں اے بھگوان تم نے مجھے کہاں فسادی ہے نینہ میں ان سب کے بیچ کیسے زندہ رہوں گا چترک کی باتوں کو سن نینہ کبھی اشوک کا تو کبھی آریمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اشوک اور آریمان سے چترک کے اتنا ڈرنے کے پیچھے آخر کیا ہے وجہ کس نے دیا ہے کالے تندوے کو آریمان کی ہتیا کادش اس کا پتہ اب کیسے لگائے گا آریمان